لوگ ڈاؤن کو اثر ہے بھائی بال چل رہے ہیں ایسی لیکن ٹرافک چل رہا ہے ٹرافک پورا چل رہا ہے ہم بال نہیں کٹا رہے ہیں پتہ نہیں کیسا لوگ ڈاؤن ہے یار اسلام علیکم میں آپ کا ٹیچر عمران اور آج ایک نئی سیریز کے ساتھ اور اس سیریز یہ چھوٹی چھوٹی سی ویڈیوز ہوں گی ڈیفرنس بیٹوین ٹو ٹولز آج کی جو سیریز ہے اس میں میں بتاؤں گا کہ کیا ڈیفرنس ہے فوٹو شاپ میں لیئر ماس میں اور ویکٹر ماس میں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آرائیڈ وریکم بیک اگر آپ لوگوں نے لیئر ماسک یوز کیا ہے اور اگر نہیں دیکھا نہیں پتا تو یہاں اوپر لنک دیا ہویا میری لیئر ماسک کی کلاس ویڈیو جا کے دیکھ لیں تاکہ آپ کو لیئر ماسک سمجھ میں آ جائے بیسکلی میں آپ کو بتا دوں لیئر ماسک ایک طریقے کار ہے کہ ہم کسی بھی لیئر کا کچھ پورشن مٹا سکتے ہیں اور واپس بھی لا سکتے ہیں سو آپ کی لیئر پر ایک طرح سے کھڑکی بن جاتی ہے اور اس کھڑکی میں سے ہم جو بھی چیز دکھانا چاہیں دکھا سکتے ہیں یا جو چیز ہائٹ کرنا چاہیں وہ ہائٹ کر سکتے ہیں سمپل ایریزر کا ریپلیسمنٹ ایریزر آپ کا ڈسٹرکٹیو ہے ٹول مطلب میڈ گیا تو میڈ گیا انڈو کر کے آ جائے گا لیکن اگر آپ نے فائل سیف کر کے بند کر دی تو پھر وہ واپس نہیں آتا now on the other hand لیئر ماسک یا ماسکنگ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں ہم لیئر کا کچھ پورشن مٹا سکتے ہیں بٹن واپس بھی لا سکتے ہیں سو اب یہ دو طرح کے ہیں ویسے تو ایک کلپنگ ماسک بھی ہے اس کو میں ابھی ڈسکس نہیں کر رہا ہوں اس وقت ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ڈیفرنس بیٹوین لیئر ماسک اینڈ ویکٹر ماسک now میری فوٹو شاپ کی جو سیریز ہے اس میں میں نے اچانک سے آج مجھے ہمارے ایک بہت اچھے سینئر ہیں تیچر کازی آسف صاحب تینکیو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا انہوں نے مجھے کہا کہ عمران صاحب ویکٹر ماسک کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا آپ نے میں نے کہا ہاں یار رہ گیا تو یہ کلاس اسی سے ریلیٹڈ ہے سو اگر آپ میری سکرین پر دیکھیں میں پہلے تو آپ کو ہلکا سا یہ آئیڈیا دے دوں کہ exactly masking کیا ہے masking جیسے میں نے بتایا کہ کچھ حصے کو مٹانا ہے یا شو کرنا ہے سو جیسے یہ ایک میرا image ہے نیچے اور اس کے اوپر ایک یہ text layer ہے impossible لکھا ہوا ہے اور مجھے اس impossible کو مٹانا ہے پیچھے یعنی کہ in fact یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو skateboarder ہے اس کے back side پہ یہ impossible کا text چلا جائے obviously میں اس کے پیچھے تو نہیں لے جا سکوں گا یہ پورا image ہے تو بڑا سمپل سا solution یہ ہے کہ ہم اپنے text کو اتنا مٹا دیں جتنے حصے میں اس بندے کی body آ رہی ہے اور اس کو مٹانے کے لیے ایک طریقے کا تو یہ ہے کہ میں simply یہاں سے mask پہ click کروں صحیحے اور اس پہ brush پھیر دوں and یہ میں brush اپنا full flow and opacity میں black color سے پھیر رہا ہوں سو آپ کے اس لیئر پر جتنے حصے میں آپ black color پھیریں گے سیدھ اس میں اپنا brush بڑا کر رہا ہوں اور میں جہاں جہاں پر black color پھیر رہا ہوں یہاں دیکھیں آپ کو mask میں دکھ رہا ہوگا کہ میں نے جتنے حصے میں black کیا میرا text غائب ہو گیا اگر میں white پھیر دیتا ہوں تو میرا وہ text واپس آ جاتا ہے ٹھیک ہے by the way یہ جو yellow circle دکھ رہا ہے یہ صرف آپ لوگ کو indicate کرنے کے لیے کہ میرا cursor یہاں چل رہا ہے ٹھیک ہے now اب on the other hand vector mask کیا چیز ہے دیکھیں vector mask جو ہے بڑا ہی precise selection جب آپ pen tool سے کر سکتے ہیں تو اس کے تھروں آپ mask بھی کر سکتے ہیں اور masking کے لیے بڑا simple solution میں بتاؤں گا میں اس layer کو تھوڑا سا opacity down کر رہا ہوں اور اس بندے کی پیچھے سے میں selection بنا رہا ہوں now دیکھیں selection ویسے تو اس particular case میں بہت آسان ہے اگر میں even quick selection سے بھی select کر لوں sorry میں اس layer پر آ رہا ہوں and میں نے quick selection سے یہ بندہ select کر لیا which is very easy in fact اس selection کو آپ inverse کریں select inverse ٹھیک ہے اور یہاں پر آ کر کے mask پر click کر دیں تو آپ کا یہ normal layer mask بن گیا بڑا easily یہ text پیچھے چلا گیا ٹھیک ہے but in some cases ہمیں بہت precise selection چاہیے ہوتی ہے اس particular image میں تو یہ آسان تھا کیوں کیونکہ یہ پورا silhouette ہوا ہوا ہے black color تھا بہت آسانی سے select ہو گیا لیکن sometimes ہمیں اس طرح کی selection چاہیے ہوتی ہے کہ جس کو ہم pen tool سے بہت زیادہ بہتر طریقے سے بنا سکتے ہیں تو وہ میں آپ لوگ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ pen tool سے بنایں گے path آپ نے simply اپنا pen tool لیا make sure کہ اوپر آپ نے یہاں سے shape کی جگہ path select کیا ہوئے اور شروع ہو جائیں اس بندے کی selection بنانا all right so میں نے اتنا حصہ select کر لیا اور میں سیدھا میں اب یہاں پر آ رہا ہوں basically میں اپنے text کی ہی selection بنا رہا ہوں right and میں simply ایک path بنا رہا ہوں یاد رکھی گا اس path کا ابھی کوئی کام نہیں ہوا ہے اس کو ہم mask میں convert کریں گے all right so یہ دو path میری بن چکی ہیں now ایک چیز کا خیال رکھی گا کہ جب آپ یہ پوری path بنا لیں صحیح ہے میں ذرا اس کی opacity full کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آئے کہ text ہمارا کہاں سے کہاں تاک ہے میں نے simply یہ کیا کہ آپ کے pen tool کے نیچے اگر آپ دیکھیں ایک type tool ہے اور اس کے نیچے آپ کے پاس selection tool ہے ٹھیک ہے یہ path selection tool ہوتا ہے اگر آپ کا جو tool war ہے کچھ double column میں آ رہا ہوگا تو pen tool کے exactly نیچے یہ آپ کے پاس آ رہا ہوگا path selection tool just take this path selection tool اور ان دونوں path کو آپ نے کرنا ہے select ٹھیک ہے اب mask بنانے کے لیے ایک طریقے کا تو یہ ہے کہ simply right click کریں and create vector mask ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا یا دوسرا ایک طریقے کا یہ ہے کہ آپ نے ان دونوں path کو select کر لیا اور control press کر کے آپ نے click کرنا ہے اپنے اس mask والے button پہ تو یہ آپ کا create کر دے گا vector mask صحیح سو اب یہ ہو چکا آپ کا mask بلکل ویسے ہی جیسے آپ نے layer mask کیا تھا لیکن بھئی سوال تو پھر بھئی ہو گیا کہ عمران صاحب ٹھیک ہے دونوں ایک ہی کام کر رہے ہیں تو difference کیا ہے یا دیکھو difference یہ ہے کہ sometimes جو layer mask ہوتا ہے وہ ہمیں بہت smooth سی جو دے رہا ہوتا ہے feather وغیرہ وہ ہم کر سکتے ہیں بہت اچھا سا in fact آپ اس کے اندر بھی feather دے سکتے ہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن وہاں پہ ہم brush والی selections پہ زیادہ helpful رہتا ہے لیکن جہاں آپ کو بہت precise قسم کی selection چاہیے وہاں پہ it is always recommended کہ go for vector mask vector mask آپ کو path دے رہا ہے اگر آپ کو اس کو مزید edit بھی کرنا ہے تو آپ دیکھیں یہاں سے simply یہ جو path selection ہے اس کی جگہ آپ لے لیں direct selection اور اس direct selection سے آپ کوئی سا بھی anchor point select کر کے آپ مزید اس کو adjust کر سکتے ہیں like this so یہ بہت precise قسم کا آپ کو path دے رہا ہوتا ہے اور بہت precisely آپ اس کے اندر editing کر سکتے ہیں so i believe آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا بہت چھوٹا سا کام تھا کئی سارے لوگ اس میں confused رہتے ہیں کہ مطلب ہم یہ یوز کر رہے یا وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ یہ یوز کر رہے اگر آپ کمفرٹیبل ہیں اس میں آپ یہ یوز کر لیں اگر آپ کمفرٹیبل ہیں لیئر ماسک میں آپ وہ یوز کر لیں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن میں suggest کروں گا جہاں پرسائز ورک پودباری کی ورک ہو گو کر دیں ٹھیک ہے جیسے آپ اس ماسک پر ڈبل کلک کریں گے آپ کو یہ دکھا دکھا ہے ویکٹر ماسک اور یہاں دکھا ہے آپ کو فیدر اچھا ایک چیز ہے دنسٹی اگر میں اس کو کم کرتا ہوں تو دیکھیں یہ جہاں پر ماسک ہیڈن ہے وہاں سے تھوڑا بات ویزیبل ہونا شروع ہو جائے گا اس کی بھی پڑھ سکتی ہے میں اس کو 100% کہا رہا ہوں اگر آپ کو فیدر بڑھانا ہے تو آپ یہاں سے ویلیو بڑھا کر اس کا فیدر بڑھا سکتے ہیں کہ یہ کوئی اتنا ریجڈ کسم کا ماسک نہیں بہت شارپ ایجز ہی آئیں گے سمود ایجز بھی ہو سکتے ہیں اگر پسند آئی تو پلیز لائک کریں اور سبسکرائب کریں شیئر کریں اور بس یا جو جو کرنا کر لیں سبسکرائب تو کرلو بھو لال والے بٹن سے تینک اسلام علیکم ایک چھوٹے سے ایک جو دو اپشنز میں آپ کے سامنے لے کر آرہا ہوں فوٹو شاپ میں اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ موسیقی